جن بچوں کی پیدائش کے والدین کی انائیں جاگ جاتی ہیں بکرے کاٹ رہے ہوتے ہیں خوشیوں سے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں بڑے ہوکے جب وہی بچے اپنی کسی پسند اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو فوراں سے خاندانی وجاہت اور تمرد کا ناغ پھن پھیلا لیتا ہے ذات پات کی انانیت جاگ جاتی ہے انہی بچوں کی ویلیو ایک جھٹکے میں زیرو کر دی جاتی ہے ان کی پسند کا گلہ گھونٹ دیا جاتا ہے ان کی خواہش کی سانسیں دبا دی جاتی ہیں اور پھر خواہش بھی وہ جو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ خواہش جس کی تکمیل کی اجازت وہ آل ریڈی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے چکے ہیں اس خواہش کی اہمیت اور نذاکت اتنی آئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کھلے دل سے اس کی اجازت دی ہوئی ہے یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے بچے بچارے مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے والدین بڑے قابل احترام ہیں ہم ان کے اوبیڈینٹ رہنا چاہتے ہیں ہم ان کا عدب کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس مقام پہ آکے یہ زیادہ کر رہے ہیں اور یہ وہ زیادہ ہے جس کا آز خود نوٹس لے لیا جاتا ہے اس عدالت کے اندر جب بروز حشر اللہ رب العزت ایسے والدین سے پوچھے گا جس کی اجازت میں نے اپنے بندوں کو دے دی تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس کی اجازت دی تھی آپ کو ہمارے اس فیصلے سے کیا اختلاف تھا تو اس کے جواب میں بھی جب وہ خاندانی تمرد و وجاہت اور ذات پات کی بڑائی کو عذر کے طور پر پیش کریں گے اللہ پھر خوب بتائے گا انہیں کہ ان کی ذات کی اوقات کیا ہے اور پھر وہ اپنی ذات کی آثورٹی بھی بتائے گا اللہ بہت خلاف ہے ذات پات کے اس کمپلیکس سے والدین کو چاہیے اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے بچوں کا شادی کے معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ شعوری فیصلہ نہیں جذباتی فیصلہ ہے تو پھر وہ آرگیومنٹس کے ساتھ انہیں قائل کریں انہیں ڈکٹیٹ نہ کریں اور اگر وہ واقعی ایک شعوری فیصلہ ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے وہ سر تسلیم خم کریں